یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مذقال الظررت من قبرن وہ شخص جنة نہیں جائے گا جس کے دل میں مذقال الظررت چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی قبرن تکبر ہے گھمند ہے ایرگنس ہے وہ شخص جنة نہیں جائے گا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اب بتائیے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا تھا اس گیم سے آپ نے اسے کون بتائے گا جو سب سے چھوٹا ہے اس کے برابر بھی اگر تکبر کوئی لے کے جاتا ہے اگر مر جاتا ہے تو وہ جہانم میں داخل ہوگا ہوگا ہی ہوگا اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ذرہ جو یوسف نے سیلیک کیا اس سے بھی چھوٹے ذرہ ہو سکتے ہیں اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی ذرہ ہو وہ چھوٹے سے ذرہ کے برابر بھی اگر دل میں تکبر گھمنڈ ہے گھمنڈ مالوں میں تکبر کیا ہے اپنے آپ کو پاورفل سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر ہے کیا نہیں ایرگنس اتکبر کی کیا میننگ ہے وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے لیکن اتنی سے بھی تکبر اگر دل میں ہو تو کیا ہوگا وہ شخص جنة نہیں جائے گا اور سکولرز نے اس بارے میں بتایا کہ اگر اس کا تکبر یہ درجے کا ہے جس وجہ سے اس نے اسلام کا انکار کیا اللہ کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا تو پھر تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا اور اگر اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر ایسا ہے جس کی وجہ سے اس نے کسی بھی انسان کے ساتھ گھمنڈ والا معاملہ پیش کیا تکبر کے ساتھ پیش آیا تو وہ شخص جہنم جائے گا لیکن اتنے ٹائم کے لئے جتنے ٹائم کے لئے اتنے تکبر اور گھمنڈ کی سزا مل جائے جائے گا ضرور جہنم کی آنگ اس کو چکھنی پڑے گی ضرور کیونکہ تکبر کرنے کے بعد جہنم کی آنگ کمپلسری ہو جاتی ہے اگر کسی انسان کہنا تکبر ہو اور وہ اللہ سے معافی نہ مانگے مرنے سے پہلے وہ گھمنڈ کے ساتھ وہ مرتا ہے تو کیا ہوگا اسے جہنم کی آنگ چکھنی ہی پڑے گی اسے جہنم کی آنگ میں جانا ہی پڑے گا لیکن اگر مومن ہے ایمان والا ہے اللہ پر ایمان ہے لیکن اس نے گلتی سے تکبر کر لیا اس نے تکبر کر لیا تو اسے سزا ملے گی لیکن سزا کے بعد میں وہ جہنم کی آنگ سے نکالا جائے گا اور لاسٹ میں جنت پہنچے گا لیکن کون جہنم جانا چاہتا ہے تھوڑی در کے لئے جہنم جائیں گے چلے گا نہیں تھوڑی سی در میں نے تھوڑے سال کے لئے کچھ مہینے کے لئے کچھ دنوں کے لئے کچھ سیکنڈز کے لئے بھی برداشت ہوگا نہیں تھوڑی در کے لئے برداشت ہوگا جہنم کی آنگ آپ کو تھوڑی سی آنگ چلے گی تھوڑی در کے لئے نہیں تھوڑی در کے لئے آپ کا ہاتھ آگ میں دالتا چلے گا تو جہنم کی آنگ تو دنیا کی آنگ سے کتنی پاورفل آگ ہیں تو میرے پیارے بچوں اب یہاں سوال ویہ روے ہوتا ہے کہ تقبر کیا چیز ہے اسے ہم نے سمجھنا ہے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو اگر پسند ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور پسند ہے کہ اچھے جوتے پہنے تو کیا ہے یہ تقبر ہے مطلب ہوتا ہے اچھے کپڑے پہنے تو کیا یہ تقبر ہے گھمند ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقبر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے مطلب آپ خوبصورت کپڑے پہنے ہو اتنا اچھا کرتا پہنے ہو ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹوپی پہنے ہو آپ نے اتنا اچھا ڈریس پہنے ہو تو یہاں پہ یہ کیا پہننا تقبر گھمنٹ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ خوبصورت ہے اللہ کو خوبصورتی پسند ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ دکھائی دیں اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ دکھائی دیں اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقبر یہ ہے کہ کوئی حق کا انکار کرے حق کا حق بات ہے نا سچی بات صحیح بات سچی بات اس کا انکار کریں گھمنڈ یہ تقبر ہے کہ صحیح بات دیکھ رہا ہے سمجھ رہا نہیں میں نہیں مانگا یہ کیا ہے تقبر گھمنڈ ہے ہاں یہ کیا ہے زور سے بھولو تقبر کبر سے کبر کبر ایرابک میں کیا بولتے ہیں کبر یہ کیا ہے تقبر ہے تقبر یہ ہے کہ حق بات کو انکار کرے ریجیکٹ کرے آدمی و غلط الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو حقیر حقیر کا مطلب مانگ ہے اپنے سے چھوٹا سمجھے تم 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 میں بات اچھاؤں و غمت الناس و غمت الناس ہے نا لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو کیا سمجھے حقیر حقیر تم لوگ تم مجھ سے چھوٹے ہو جیسے ابلیس نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں ابلیس نے کیا کہا میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے اچھا ہوں کون اچھا تھا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کہا تھا ابلیس کو اور فرشتوں کو آدم کے سامنے اب آدم علیہ السلام بہتا رہے ہیں تخلیق کے اعتبار سے لیکن ابلیس میں گھمنڈ تھا تقبر تھا تو میری بچوں تقبر اور گھمنڈ ہونا چیئے نہیں ہونا چیئے نہیں ہونا چیئے اور کتنا نہیں ہونا چیئے زیادہ نہیں ہونا چیئے تھوڑا سا ہو سکتا ہے نہیں تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا تھوڑا سا چلے گا تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا گھمنڈ چلے گا نہیں تھوڑا سا بھی گھمنڈ نہیں چلے گا تھوڑا سا بھی تقبر نہیں چلے گا اگر ہے تو کیا کریں گے اللہ سے معافی مانگیں تو مجھے لگتا ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور وہ چیز کو ختم کر دو ختم کر دو کیوں اللہ کو پسند نہیں جحانب کے عام میں جانا ہے کیا نہیں جانا ہے تو اس لیے نہیں کرنا ہے نکال دو میرے بچوں اپنے اندر تکبر اگر ہے تو اسے نکال دو انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے